اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو اب ہمارے جو دور چل رہے ہیں اس میں موبائل کا دمانہ ہے اس میں دوستیاں ہو جاتی ہیں آفاز وقت بندہ اس طرح کے ایک ٹائے گزار رہا ہوتا ہے کہ سالوں سال بندہ گزار لیتا ہے انہی پزول کاموں میں اب آپ دووں کا دور ایسا تھا کہ جیسے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا بڑا ایک لگتا ہے کہ انہوں نے دلگی کو ایک گزار رہا ہے ایک قیمتی مانا یا انہوں نے چود تو اپنا آپ کو پاکیزدی کی طرف بہت زیادہ رہا تھا اب جو ہمارا دور ہے اکرمان میں ایک انسان چالیس سال کا اندر ہو گیا اور اس میں کوئی لائف بھی کچھ جنگا مدب اچھا کام نہیں کیا لیول کا کوئی کام نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بیس بھی کیا تو اب وہ اس کو یہ حقیقت واضح ہو گیا کہ دنیا دوبارہ تمہیں ملے گی میں کچھ بڑا کر جاتا ہے میں اس میں کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ میں آگے سن کرو سن کروں تو وہ اب کیا کرے ہو مدب اس کو کیا کرنا چاہیے میں وہ سٹیپس جانا چاہوں گا ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ آواز کچھ واضح نہیں تھی اس لیے بس میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ کیا بات انہوں نے کہی ہے غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں گوائل ہیں اور یہ ان کو مصروف کیے رکھتے ہیں لایانی حرکتوں میں اور لایانی چیزوں میں بہت وقت گزر جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کے آدمی پشتائے اللہ کا شکر کیجئے کہ آپ کو اس کا احساس ہے بس جب یہ احساس ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اوقات کو منظم کریں کوئی چیز بھی اپنی ذات میں غلط نہیں ہوتی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو دنیا کے قائدے میں یہ امتحانی کیلئے ملتی ہے اس امتحان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اولاد جیسی نعمت دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ بھی تمہارے لیے ایک امتحان ہے انسان بساوقات اپنی اولاد کے ساتھ ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے تو ہر چیز اپنے اندر یہ امتحان کا پہلو رکھتی ہے یہ نئی اجازات بڑے فائدے رکھتی ہیں انہوں نے انسانوں کو بہت کچھ علم دیا ہے علم کا ذریعہ بن گئی ہیں بہت سی خرافات سے انہوں نے نجات دلا دی ہے اس کے ساتھ بہت کچھ لے کر بھی آگئی یہ تو ہر چیز کے ساتھ دونوں باتیں لگی ہوتی ہیں تو اس لیے اپنا محاسبہ کر کے جب آپ کو شعور ہو جائے تو کوشش کریں کہ منظم کریں چیزوں کو چھوڑ دینے کا طریقہ صوفیانہ ہے ان کو منظم کریں قائدے میں لائیں اپنے اوقات کو منظم کریں جو وقت آپ دیتے ہیں اس کو منظم کریں تو آہستہ آہستہ انسان ایک تنظیم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اسی کو قرآن کی اسطلاح میں تقوی کہتے ہیں حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنا یعنی کسی چیز کو بھی بے لگام نہ ہونے دیں اپنے آپ کو بھی شترے بے مہار نہ بننے دیں اس میں ایک پہلو ان کے سوال کا یہ بھی تھا کہ پچھلی جنریشن کو یہ ڈسٹریکشن اتنی نہیں تھی ان کی جنریشن کو زیادہ ہیں تو اس کو اس کے پر کیا فرمائیں یہ ایسی باتیں لگتی ہیں پچھلی جنریشن سے میں تعلق رکھتا ہوں اور میں نے اپنی زندگی کے پیدائی سولہ سال کموں بیش دہات میں بسر کی ہیں بلکہ جنگلوں میں بسر کی ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں کیا چیزیں ہوتی ہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ اللہ کا امتحان ایسے ہی باقی ہوتا ہے ہی سب مہت شکریہ